السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سوال رہتے ہیں میرے چینل کوکنگو ایسکے میں آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے چلیے آج ہم ایک اور ہیلڈی سی سبزی بناتے ہیں سیٹرڈے نائٹ سبزی اس لئے ضرور ٹرائے کرے گا مشروم چینہ اور آلو کی سبزی جس کے لئے میں نے دو پیکٹ مشروم لے لئے ہیں مشروم میں بہت مٹی لگی ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کو پہلے سے بھیگو دیا تھا پانی میں پھر اسے پانس سے چھے بار اسے اچھے سے واش کر لیا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی مٹی نہ لگی رہے ہمارے جو مشروم ہیں پھر اس کو اس طریقے سے پیس میں کٹ لیجئے گا اس کے بعد ہم مسالے لے لیتے ہیں یہ بغار کے مسالے آدھا چمچ ہے زیرہ دو تین کاری مرچی ہے لاغ ہے الائچی ہے اور تیز پتہ ہے پھر اس کے بعد یہ پیسنے والے مسالے ہیں جس میں سے دیڑ گٹھی لیتی لیتی لسن کی اور چھوٹا چمچ تھا زیرے کا چھے سے ساتھ تھی ہماری کالے مرچ ایک چھوٹا ٹکڑا تھا آدھرک کا پانس سے چھے تھی ہری مرچی اور چھوڑا سا ٹکڑا تھا ناریل کا یعنی کھوپرے کا دو تین ہے ہماری یہ پیاس میڈیم سائز کی تھی اس کو سلائز کر لیا ہے دو سو گرام تھے ہمارے یہ چنے چنہ اوپشنل ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ڈالنے کے لیے آلو تین سے چار آلو تھے یہ ریڈ والے آلو ہیں پھر یہ مسالہ جو ہے اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے ہمارا کچھ اس طریقے سے جب یہ پیسٹ بن جائے گا دیکھیں کڑائی میں پانی چھوڑتا ہے کیونکہ مشروب بہت زیارہ پانی چھوڑتا ہے مشروب کو ہمیں اچھے سے ڈرائی کرنا ہے اس کا پانی اسے اچھے سے سکھا لینا ہے اس لیے پھر اس طریقے سے اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد ایک برٹن میں ہم اسے نکال دیں گے پھر وہی جو کڑائی اس میں چار ڈیبل اسپون آئیل گرام کریں گے ڈال دیں گے یہ جو ہمارے بگھار کے مسائلے تھے ان کو جب وہ تھوڑا سا روز ہو جائے تو آپ اس میں ڈال دیجئے دو سے تین یہ پیاس کے لچھے تاکہ یہ بھی اچھے سے اس میں خوشبو آجائے پیاس کی بگھار میں پھر ساری پیاس کو آپ ڈال دیجئے تین میڈیم سائز کی پیاس اس کو اس طرح سے باریک چاپ کر لیا ہے 5 سے 6 منٹ فاس فلیم پر اسے پھونیں گے پیاس کو اور پھر یہ ہماری جو آلو ہے ان کو ڈال دیں گے یہ پہاڑی آلو ہے یعنی ریڈ والے آلو ہیں یہ جلدی نہیں کوک ہوتے ہیں اس لئے پیاس کے ساتھ ڈال دیا ہے تاکہ پیاس بھی بھونے اور یہ جو ہمارا آلو ہے یہ بھی اچھے سے بھونے اگر آپ نارمل آلو یوز کر رہے ہیں تو آپ پیاس کو پہلے اچھے سے گولڈن کر لیجئے پھر اس کے بعد آلو کو ڈال لیے گا اس طریقے سے اچھے سے اسے مکس کریں گے پیاس کے ساتھ اور اس کو کور کر کے سلو فلیم پر بھونے دیں گے 6 سے 7 منٹ کچھ اس طریقے سے جب بھون جائے تو آپ ڈال دیجئے اس میں نمک آلو دیکھیں اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں ایک چمچ حلدی آپ اپنے اکورڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں ایک چمچ حلدی ڈال دیا تھا 1 ھٹی ڈال دیا تھا کشمیری لال میچ اور یہ جو ہمارا گرینڈ کیا وہ مسالہ تھا اس کو ڈال دیا تھا اس کو ڈالنے کے بعد آپ اسے مکس کریں مسالوں کو آلو اور اس کے ساتھ پیاس کے ساتھ مکس کرنے کے بعد یہ جو 200 گرام چینے تھے جس کو میں نے بھیگو کر رکھا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو ڈال کر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا ہماری جو مکسی کیا جار تھا اسے کھنگال کر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور اینڈ میں ہم ڈال دیں گے اس میں دیر ٹیبر سپون کے قریب ڈال دیں گے یہ ہے ہمارا گرم مسالہ اس کو ڈال کر آپ اچھے سے مکس کریے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے آپ اسے سلو فلم پر پکنے دیجئے جب تک اس پر سے تیل سیپریٹ نہ ہو جائے کچھ اس طریقے سے اور آلو بھی دیکھئے کوک ہو چکا ہے اور تیل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے پھر آپ اس میں ڈال دیجئے ایک کپ پانی گریوی والی نہیں رہے گی یہ مشروب اور آلو اور چینے کی سبزی ایسی گریوی نہیں رہے گی مطلب سوکھی سبزی رہے گی یہ پھر پانچ مٹ کور کر کے اسے کوک ہونے دیجئے پانچ مٹ کے بعد دیکھئے اس طریقے سے اس میں اُبال آنے لگے گا پانی میں تو یہ جو ہمارا مشروب ہے اس کو ڈال دیجئے مشروب ڈال کر آپ اسے اچھے سے مکس کریے مسالوں کے ساتھ مشروب کو اور پھر اسے فاسری فلم پر ہم اسے مکس کریں گے اور پھر اسے کور کر کے ایک سے دو منٹ کوک ہونے دیں گے مشروب میں بھی اچھے سے مسالوں کا سواد آ جائے پھر اس کے بعد گیس کی فلم بند کر دیجئے ایک سے دو منٹ کوک ہونے دیں گے کہ مشروب پہلے سے کوک ہو چکا ہے پھر آپ اس میں ڈال دیجئے دھنی کی پتی گارنش کرنے کے لیے تیار ہے ہماری سوادش سی اچھی سی ایزی ریسپی بہت اچھی لگتی ہے مشروب کی سبزی ضرور ٹرائے کریے گا دیکھئے دکھنے میں جتنی ٹیسٹی دکھ رہی ہے اتنی ہی کھانے میں بھی ٹیسٹی تھی آپ میں اسی طرح میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے آسان آسان ویڈیو کے لیے اللہ حافظ تیک کیر گوڈ بائی سٹے کنیکٹڈ پرمنٹلی موسیقی